موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزمے ہوں گے پیارے دوستو آج کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہو سکیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفل، عورتوں کی صحوت، جاہلوں سے بحث حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دکھ میں کبھی بھی پشتاوے کے آنسوں نہ بہانا کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں زندگی کے ہر مور پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے بے عیب انسان تلاش کرو گے تو ہمیشہ اکیلے رہ جاؤ گے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا زندگی میں اگر بورا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں برا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دوستی کی زینت ایک دوسرے کی بات برداشت کرنا ہے بے عیب دوست تلاش کرو گے تو ہمیشہ اکیلے رہ جاؤ گے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یارو مددگار چھوڑ سکتی ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے خالق سے مانگا کرو جو دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت مخلوق سے مت مانگو جو دے تو احسان نہ دے تو شرم اندگی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں محبت کی پہلی شرط عزت ہے اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کی دو صورتیں ہیں جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لئے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھے اخلاق والا نمازی اور روزدار کے برابر ہے تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آج کی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہماری حصلہ بزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لئے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر موسیقی 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 موسیقی